ایک دور تراز کے علاقے میں ایک لمبے بالو والی شہزادی رہتی تھی اس شہزادی کا خوبصورت پھولوں کا باغ تھا گلاب کی پھولوں کو دیکھ کر شہزادی کو خاص طور پر خوشی محسوس ہوتی تھی شام کی وقت جب اس چکا کے سارے لوگ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے تب گلابی شہزادی محل کی بیلکنی میں جاتی ہے اور تین دفعہ تالی بجاتی ہے یہ آواز سنتے ہی ایک چھوٹی سنہری چڑیہ شہزادی کے ہاتھ میں آ کر پیٹھ گئی جیسے ہی چڑیہ بیٹھی شہزادی کے بال چمکنے لگے پیاری سی چڑیہ نے سریلا ساز شروع کیا اور شہزادی اپنی خوبصورت آواز میں لولی گرگنانے لگی جس نے بھی شہزادی کے یہ سریلی لوری سنی وہ فوراً بستر پر لیٹ جاتا ہے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے کیوں کہ وقت ہو چکا گود نائٹ کہنے کا سویٹ ریمز میرے ملک کے پیارے لوگوں گود نائٹ گلابی شہزادی کی وجہ سے تمام لوگوں کی راتیں سکون اور خوشی سے گزر رہی تھی پھر اچانک ایک دن ایک نوکیلی ٹوپی والے چوہے اپنی شڑی پر سوار ہو کر شہزادی کے محل میں آئے مجھ سے شہزادی کے گانے سنے نہیں جاتے وہ سب بہت ہو گیا ہے اس چھوڑیل نے شہزادی پر جوادو کرنے کا سوچا پہلے کے ذمہ پہلے کے ذمہ گلاب پرچھا جائے اور شہزادی کے بال کوئلے جیسے ہو جائے جادو ہوتے ہیں شہزادی کے سارے بال کوئلے کی طرح کالے ہو گئے ہاں یہ میرے بالوں کے ساتھ کیا ہو گیا یہ سارے کالے ہو گئے اور اب گانے کا وقت ہو گیا ہے شہزادی جیسے ہی اپنے کالے بالوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو لوری سنانے کے لیے بالکنی میں آتی ہے اور تین دفعہ تالی بچاتی ہے اس بار بھی سنہری چھڑیا شہزادی کے ہاتھ پر آ کر پیٹ جاتی ہے گلابی شہزادی کے بال پھر سے چمکنے لگتے ہیں شہزادی اس سوچ میں گم تھی کہ اس کے بالوں کو کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس نے سنہری چھڑیا کے ساتھ لوری گانا شروع کر دی ملک کے سارے لوگ گہری نیند سو گئے لیکن اس دفعہ انہیں اچھے خوابوں کی جگہ بہت ہی ڈرونے خواب نظر آئے جس کی وجہ سے بچے بھی ڈر کے رونے لگے مامے اوہ میں نے بہت ڈرونے خواب دیکھا میرا رات کو سونے کا دل ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ مجھے بہت ڈرونے خواب آتے ہیں مجھے بھی آتے ہیں اگلی شام ہوتے ہی شہزادی کو پتہ چلا کے وہاں کے لوگوں کو برے خواب آ رہے ہیں وہ فوراں ہی اپنی بیلکنی پر گئی اور سنہری چھڑیا کو بنایا میری چھوٹی چھڑیا میرے لوگ برے خواب دیکھ دیکھ کے ڈر گئے ہیں اور میرے بال بھی کالے ہو گئے ہیں میری مدد کرو چھوٹی چھڑیا گلاب کی وجہ سے تمہارے بال کھل کھلائیں گے تم جا کر گلاب کے پتیا پانی میں ڈالو اور جا کر اس سے اپنے بال دولو کیا واقعی گلاب سے میرے بال کھل کھلاتے ہیں سنہری چھڑیا کے مشورے پر شہزادی نے ایک بڑے سے ٹپ میں پانی بھرا اور اس میں بہت سارے گلاب کی پتیاں ڈالی پتیاں ڈالتے ہی پانی لال ہو گیا شہزادی نے اپنے بال پانی میں ڈپوئے ایسا کرتے ہی شہزادی کے بال پہلے جیسے ہو گئے گلاب کی پتیاں کی وجہ سے میرے بال کھل کھلانے لگے چھوٹی چھڑیا صحیح کہہ رہی تھی ہرے اس رات جب شہزادی نے لوری گئی ملک کے سارے لوگ سکون سے سو پائے اور ایک بار پھر ان کو اچھے خواب نظر آنے لگے یہ دیکھ کر کہ اس کا جادو شہزادی پر سے ختم ہو گیا ہے چھوڑیل کو بہت ہی خصہ آیا تو اس نے پھر سے جادو کر دیا گلاب کو رچھا جائے اور شہزادی کے بال کھلے جیسے ہو جائے پھر اس کے جادو سے ملک کے سارے پھول مرچھا گئے اور وہ وہاں سے چلی گئے گلابوں کی شہزادی بہت افسردہ ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے بال پھر سے کالے ہو گئے اوہ نہیں یہ پھر سے کالے ہو گئے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے شہزادی نے فورا ہی گلاب کی پتیاں لانے کا حکم دیا لیکن کسی کو بھی پاک میں تو کیا پورے مرک میں چھونے پر بھی ایک بھی گلاب نہیں ملا اب میں کیا کروں گی چھوٹی چڑیا بتاؤ مجھے میری مدد کرو گلاب کی پتیوں سے پھر سے اپنے بال رنگ لو لیکن پورے ملک میں ایک بھی گلاب نہیں ہے رکو مت جاؤ شہزادی بہت ہی غمزتا اور افسردہ تھی زور زور سے رو رہی تھی اس کے سارے آنسوں زمین پر گر رہے تھے این اسی وقت ایک خوبصورت ناجوان محل کے باغ میں سے گزر رہا تھا جب اس ناجوان نے آنسوں زمین پر گرتے دیکھے تو فورا اپنی جیب سے ایک ڈبا نکالا جس میں ایک لال بال تھا اس ناجوان نے وہ لال بال شہزادی کے آنسوں پر رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لال بال جلد ایک چمکتے ہوئے گلاب میں تبدیل ہو گیا خوبصورت ناجوان نے وہ گلاب لیا اور شہزادی کے پاس چلا گیا شہزادی جو پانی کے ٹپ کے پاس افسردہ کھڑی تھی اس خوبصورت ناجوان کو اندر آتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تم؟ تمہیں تمہیں جانتی ہوں؟ ہاں میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں یہ گلاب تمہارے لیے اسے قبول کر لو میری شہزادی شہزادی کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب اس نے اپنے بچپن کے دوست کی ہاتھ میں گلاب دیکھا شہزادی نے گلاب فارن پانی میں ڈال دیا اور اپنے بال اس میں ڈبو دیئے اور اس طرح اس نوکیلی ٹوپی والی چڑیل کا جادو ٹوٹ گیا اور شہزادی کے کالے بال ایک بار پھر لال ہو گئے شہزادی کی خوشی دیکھ کر بادشاہ نے ناجوان سے پوچھا بات سنو نوجوان بتاؤ مجھے یہ گلاب آخر تم نے کیسے ڈھونڈا کیونکہ میں اچھے طرح جانتا ہوں کہ یہ گلاب پورے ملک میں نہیں ہے یہ گلاب شہزادی کے آسو سے بنا ہے اور اس کے ایک لال بال سے جو بچپن سے میں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا میرے پیارے سلطان میری وفاداری ہمیشہ کے لیے ہے ایسا ہی ہے ڈیڈی دیکھیں میں نے اپنا ایک بال سالوں سے اس ڈبے میں رکھا ہوا تھا بادشاہ ناجوان کی وفاداری دیکھ کر بہت خوش ہوا اس طرح گلابوں کی شہزادی اور اس کے بچپن کے دوستی اگلے ہی دن شادی ہو گئی یہ دیکھتے ہوئے چھوڑیل کو اندازہ ہو گیا کہ پیار کی طاقت سے اس کا جادو ٹوٹ چکا ہے وہ کبھی نہیں جیت سکے گی یہ جان کر وہ وہاں سے ہمیشہ کرلے چلی گئی موسیقی موسیقی